دوستو آج ہم بات کریں گے کہ تھائر ایڈ میں آپ کو کیا نہیں کھانا چاہیے کیونکہ کافی ساری لوگوں کو یہی نہیں بتائے کہ ان کو تھائر ایڈ ہو گیا ہے کہ وہ کیا نہ کھائیں جس سے ان کا تھائر ایڈ بڑھ سکتا ہے تھائر ایڈ ہونے سے بہت ساری تکلیفیں ہماری شریف میں آ جاتی ہیں بالوں کا جڑنا شروع ہو جاتا ہے کئیوں کا ویٹ بڑھنے لگی جاتا ہے کئیوں کا ویٹ کم انہیں لگی جاتا ہے لیبر فیٹی ہو جاتا ہے کولسٹور بڑھ جاتا ہے اور آپ کو سوستی آنے لگی جاتی ہے اور میموری آپ کی لوگ ہو جاتی ہے جو ڈیمیشیاں جیسی بماری آ جاتی ہیں بچوں کے اندر گروت رکھ جاتی ہے تو بہت ساری لکشن ہیں جو تھائر ایڈ سے آتی ہیں تو اگر آپ ڈائٹ کی اوپر کنٹرول کر لیں یا آپ کچھ ایسی چیزیں کھا رہے ہیں جن سے تھائر ایڈ آپ کا بڑھتا ہے تو جنیاں کی آپ کوئی بھی دوا کھا رہے ہیں تو آپ کو تھائر ایڈ میں آرام نہیں ہو سکتا ہے تو ان کے بارے ہم جاتیلے میں بات کریں گے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک ایسی انفرمیشن حضور پہنک کریں سبسکرائب پہلا جو اس کے اندر دھیان دینواری چیزیں ہیں جو سارچ میں پبلش ہوئی ہیں کہ آپ کو تھائر ایڈ میں دھیان رکھنا ہے کوئی بھی پیکجڈ فوڈ نہیں کھانا ہے چاہے لیز ہیں چاہے چپس ہیں چاہے بریڈ ہیں چاہے ڈبل روٹی ہیں چاہے بسکوٹ آئے چاہے پوجی آئے کچھ بھی پیکجڈ فوڈ ہے آپ نے نہیں کھانا ہے کیونکہ ان کے اندر سچ میں پبلش ہوئی ہے کہ ان کے اندر انڈوکرائن ڈسرپٹرز ہوتے ہیں انڈوکرائن ڈسرپٹرز وہ کیمیکلز ہوتے ہیں جو ہماری تھائر ایڈ کی گرانتی کو خراب کرتے ہیں اور آپ کا ہورمون ایم بیلنس بلکل ہر رسائن آپ کی گر بڑ کر دیتے ہیں تھائر ایڈ والے تو یہ چیزیں نہیں کھانی ہیں آپ نے دوسرا آپ نے دھیان دینا ہے اس کے اندر آپ نے کسی بھی طرح کا ڈرائی فروٹس نہیں کھانا ہے نہ بودام کھانا ہے نہ کاجو کھانا ہے آپ نے نہ کوئی اور ڈرائی فروٹ کھانا ہے کیونکہ ڈرائی فروٹس سے آپ کی ڈائیشن بہت زیادہ کمجور ہو جاتی ہے تھائر ایڈ کے اندر پہلے سی ڈائیشن بہت زیادہ خراب ہوتی ہے تو اس سے آپ کی تھائر ایڈ کی سمجھ سے بہت زیادہ پڑ جاتی ہے تیسرا اس کے اندر دیان رکھنا ہے سبجیوں میں خاص کر کے بندگو بھی شلگم اور چکندر یہ تین چیزیں نہیں کھانی ہیں کیونکہ ان کے اندر بھی انڈوکرائن ڈسرپٹر سپائے جاتے ہیں یہ آپ کے تھائر ایڈ کی گڑ بڑی کو اور زیادہ بڑھا سکتی ہیں تینوں سبجیاں تینوں سبجیوں کا باقی آپ ڈالیں کھا سکتے ہیں تینے کی ڈال اس میں بند رکھنی ہے کیونکہ اس سے بھی آپ کی ڈائیشن بہت زیادہ کر پڑ ہو جائے گی اس کے بینا کچھ بھی جس کو ہم عام باشا میں تاک جانتے ہیں جائے دنسی گھی کھانے سے تاکتا ہیتی ہے لسی پینے سے تاکتا ہیتی ہے کھوا کھانے سے تاکتا ہیتی ہے پنیر کھانے سے تاکتا ہیتی ہے ویشن کی کوئی برفی بنی ہوئی ہے کوئی سوئی ڈیش بنی ہوئی ہے اس سے کھانے سے تاکتا ہیتی ہے یہ بلکل بند رکھنا ہے اگر یہ آپ کھائیں گے آپ کا تھائرڈ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو پائے گا تیل ہے وہ بھی آپ نے بند رکھنے ہیں سویتل اور کالی تیل کا سپیل مہلائیں پورشاں اس کو تاکت بڑھانی لیے جوئی کر سکتے ہیں کیونکہ جیسے آپ تھائرڈ میں تاکت بڑھانی بڑھانی چیزیں شروع کرتے ہیں آپ کے اندر جو ان سبھی کھانوں کو حجم کرنے کے لیے ارسائن چاہیے ہوتے ہیں وہ تھائرڈ نے کنٹرول کرنے ہوتے ہیں تو آپ کا تھائرڈ پہلے سی خراب ہے اتنی تاکت بڑھانی چیزیں آپ پیٹ کے اندر ڈال لیں ہیں تو آپ کے جو حجم کرنے کے لیے جو ارسائن ہے وہ تھائرڈ نے کنٹرول کرنے ہیں تو تھائرڈ آپ کا گڑھ بڑھا ہے تو آپ کا یہ ڈائشن کرنے والے ارسائن گڑھ بڑھ ہو جائیں گے جس سے آپ کا مٹاپا بھی بڑھتا جائے گا اور اس کے ساتھ تھائرڈ بھی بڑھتا جائے گا اور آپ کو بہت زیادہ تھائرڈ کی تکلیفیں آنے لگ جائیں گے خوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا کچھ اس میں نہیں کھا سکتے آپ یہ دیان رکھنا ہے اس کے بنا ہی میرچن پر تھائرڈ کی پروپوسر ویڈیوز ہیں آپ ساری دیکھ سکتے ہیں کیسے ہوتا ہے کیا پریج کریں کیسے اس کو ٹھیک کریں ساری ویڈیو جرور دیکھئے گا سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں کل فر نئی ویڈیو کے ساتھ لائک کرنا مت بھولے گا